بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لانجن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی امریکہ کو پاکستان میں مذہبی ادم رواداری پر تشویش پاکستان کہتا ہے یہ امریکہ کا سیاسی حربہ ہے پرطانوی وزیر آزم کو جماعت کے اندر سے ادم اعتماد کا سامنا کیا چریزہ میں وزیر آزم رہ پائیں گی فیصلہ آج رات ہو جائے گا اور یہ بھی دیکھئے گا کہ ایسے مرد جنہوں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں پکایا اب کیوں کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں پاکستان نے امریکہ کی جانب سے ملک کو مذہبی آزادی کی پامالی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی دوسرے ملک کے مشوری کی ضرورت نہیں ہے تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے فرحہ جاوید امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کو ایسے ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جہاں مذہبی آزادی کے حوالے سے شدید خدشات ہیں امریکہ کے سفیر برائے مذہبی آزادی سیم براؤن بیک نے اپنے بیان میں اقلیتوں کے معاملے پر پاکستان کی حکومت کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان نے امریکہ کی جانب سے مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کے مرتقب ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے پاکستان نے ایک قدر سفت لیکن تفصیلی رد عمل میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کسی دوسرے ملک کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں اس فیصلے کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک کثیر المذہبی ملک ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کو آئین اور قانون کے مطابق تحفظ دینا ہر حکومت اور عدلیہ کی ترجیح رہی ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں ماضی میں پاکستان میں اقلیتوں سے روا رکھے جانے والے سلوک پر آواز بلند کرتی رہی ہیں اس امریکی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کو خصوصاً تشویش والے ممالک میں شامل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت کو پاکستان سمیت اس بلیک لسٹ میں موجود تمام ملکوں میں مذہبی آزادی پر موجود قدغنوں کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنا ہوگا ان ممالک میں پاکستان کے علاوہ برما، چین، ایران، شمالی کوریا، سودان، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمانستان شامل ہیں امریکی سفیر برائے مذہبی آزادی سیم براؤن بیک نے ملک کے نئے وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں ایک نئی راہ پر جانے کی امید کا اظہار کیا ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ریکارڈ مایوس کن ہے فرہد جاوید بی بی سی نیوز اسلام آباد آئیے دیکھتے ہیں اس امریکی رپورٹ پر سوشل میڈیا پر کیا رد دعمل سامنے آیا وقاس خان لکھتے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا کا ٹھیکے دار ہے کہ امریکہ نے کبھی فلسطینیوں کے بارے میں سوچا ہر جگہ تباہی مچا کر اب یہ سرٹیفیکٹس بانت رہا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون خلق زفجت کا کہنا ہے کہ ابھی تو ہم منتوں معافیوں بھرے امریکی خط سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہوئے تھے کی اعلان سامنے آ گیا سحافی سید طلت حسین نے ٹویٹ کی امریکی قدم پاک امریکہ تعلقات کو پستی میں لے گیا ہے اب اس کی مصبت رپورٹنگ کیسے کی جائے اور بابر خان اخونزئی کے خیال میں اگر یہ لسٹ سچ ہوتی تو انڈیا کا نام پاکستان سے پہلے موجود ہوتا یہ فہرست امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے ملکوں کی لسٹ کے سوا کچھ نہیں اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر برطانیہ میں وزیراعظم ٹریزا مے کو اپنی جماعت کنزروٹیو پارٹی کی جانب سے ادم اعتماد کے ووٹ کا سامنا ہے ٹریزا مے کا کہنا تھا کہ نئے وزیراعظم کو بھی برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاق اور روکنے یا اس میں تاخیر کا فیصلہ کرنے کے لیے آرٹیکل ففٹی کو منسوخ کرنا پڑے گا یا اس میں توسی کرنا پڑے گی ویکی ینگ کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ ٹریزا مے نے اقتدار سمحالتے ہی آرٹیکل ففٹی پر دستخط کیے جس سے بریکزٹ کا عمل باقاعدہ شروع ہو گیا لیکن ان کا اگلا قدم بھی اتنا ہی ڈرامائی تھا میں جب سے وزیراعظم بنی ہوں کہتی رہی ہوں کہ عام انتخابات دو ہزار بیس سے پہلے نہیں ہوں گے لیکن میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آنے والے برسوں میں اس تحکام کو یقینی بنانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور میں اپنے فیصلوں کے لیے آپ کی حمایت حاصل کر سکوں انہوں نے انتخابات تو بریکزٹ میں اپنے ہاتھ مضبوط کرانے کے لیے کرائے لیکن یہ فیصلہ ایک بڑا سیاسی جوہ ثابت ہوا اور کنزرویٹف پارٹی پارلیمان میں اکثریت کھو گئی الیکشن کے نتائج نے خود ٹریزا مے کو بھی کمزور تر کر دیا اور انہیں یوروپی یونین کے ساتھ آزادانہ تجارت کے خاطر آئرلینڈ کی سرحدوں پر آزادانہ آمد و رفت جاری رکھنے کا بھی اعلان کرنا پڑا ایک مرتبہ پھر مجبور ان وزیراعظم کو ماننا پڑا کہ بریکزٹ پر حتمی ڈیل بھی پارلیمان کی منظوری سے ہی مشروط ہوگی آج سے تقریباً آٹھ ماہ پہلے ٹریزا مے نے اپنی ساری کابینہ کو اپنے گھر پر بلایا تاکہ وہ یوروپی یونین اور برطانیہ کے درمیان آزادانہ تجارت اور دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ قواعد پر رضا مند کرا سکیں لیکن بات نہ بنی اور ان کے دو بڑے وزراء دیویڈ ڈیویس اور بوریس جانسن نے وزارتوں سے استیفہ دے دیئے لیکن وزیراعظم اپنے مشن پر کار بند رہیں ہماری نظر ایک ایسی ڈیل پر ہے جو پورے برطانیہ کے لئے کام کرے گی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسے پائے تکمل تک ضرور پہنچاؤں گی اگر ٹریزا میں کی وزارت عظمہ آج ختم ہو جاتی ہے تو وہ نہیں چاہیں گی کہ ان کے دور کو محض بریکزٹ کے پیرائے میں دیکھا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومت نے جو کچھ بھی کیا اسے بریکزٹ کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا اگر ٹریزا میں وزیراعظم نہیں رہتی تو وہ ڈیویڈ کیامرن کے بعد کنزرویٹف پارٹی کی دوسری رہنما ہوں گی جنہیں یورپ کے معاملے پر اپنی وزارت عظمہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے فرانسیسی شہر سٹراتسبرگ میں کل یعنی منگل کو ایک مسلح شخص کی فائرنگ کی نتیجے میں کم از کم تین افراد حلاق جبکہ تیرہ دیگر زخمی ہو گئے ہیں شہر کے مرکزی حصے میں فائرنگ کا یہ واقعہ ایک کرسمس مارکٹ کے قریب پیش آیا پولیس اب بھی حملہ آور کی تلاش میں ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہواوے کی ایگزیکیٹیو امنگ وان جو کے کیس سے اگر چین اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں تو وہ اس معاملے میں مداخلت کر سکتے ہیں ہواوے کی چیف فائنانچل آفیسر کی منگل کے روز کیانیڈا میں زمانت منظور ہو گئی تھی امریکی وارنٹ پر کیانیڈا میں ہونے والی اس گرفتاری پر چین سخت برہم ہے راج شمالی اور جنوبی کوریا کے درجنوں فوجیوں نے ایک دوسرے کے ہاں چوکیوں کا معاینہ کرنے کے لیے سرحد عبور کی تاکہ وہ تصدیق کر سکیں کہ اب مذکورہ چوکیاں ہٹا دی گئی ہیں انیس سو اٹالیس کے بعد پہلی بار دونوں اطراف سے فوجیوں نے پر امن طور پر سرحدیں عبور کی موسمیتی تبدیلی کے بارے میں پیشنگوئی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے موسموں کا متعلق کیا جائے لیکن اگر ہزاروں برس پہلے یخ بستہ سرد موسم تھا تو پھر یہ کیسے جانا جائے گا اب سائنس دان ان سوالات کے جواب ڈھون رہے ہیں جو کہ یہیں کہیں ایسی جگہوں میں دفن ہیں جہاں ہم توقع بھی نہیں کر سکتے یعنی قدیم درختوں کے تنوں میں ریچرڈ بے سکارٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلینما سکارٹلینڈ کی پہاڑیوں میں گھیری یہ جھیل میں وہ راز مخفی ہیں جن کو دریافت کر لینے کے بعد شاید موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے بارے میں پیشنگوئی کی جا سکے سائنس دان زیرے آپ ان کی تلاش کر رہے ہیں گھنٹو زیرے آپ تہرنا یہ کافی مشکل اور موقع پر کی جانے والی تلاش ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں زیرے زمین مشینی آرے کو استعمال کرنا آسان ہے یہ پہیے والی چرخی سے اس ترخت کو پانی سے باہر نکال رہی ہیں جو شاید سینکڑوں یا ہزاروں برس پہلے ہو گئے تھے اور پھر گر گئے تھے لیکن پانی نے انہیں محفوظ رکھا یہ یہاں پر چیسو پرس پہلے ختم ہو گیا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے تنے میں کتنے دائرے ہیں لیکن اگر اس میں دو سو دائرے ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بارویں صدی کا درخت ہے ان دائروں کے متعلقے سے آپ ان پر بیتے حالات کی ایک دائری بنا سکتے ہیں کہ ان پر کیا کیا موسمیاتی اثرات مرتب ہوئے یہاں یہ چوڑے دائرے ہیں پھر یہ پتلے ہوتے جا رہے ہیں پتلے اور چوڑے دائرے ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ درخت تیزی سے اگا تھا کبھی اس کی افضائش آہستہ ہوئی تھی دائروں کی چوڑائی اس دور کے درجہ حرارت، بارش اور یہاں تک کے طوفان اور تودے گرنے، زلزلوں اور سنامی کے بارے میں بھی اشارے دیتے ہیں کیمرج یونیورسٹری کی نئے لیبارٹری میں پروفیسر علف بونچن دنیا کی کئی جگہوں سے قدیم درخت جمع کر رہے ہیں تاکہ طویل ترین ربط کے ساتھ درختوں کے تنوں کی ایک موسمیاتی ڈائری مرتب کر سکے ان پر پہلے ہی کئی حیران کل انکشافات ہو چکے ہیں ہم نے ابھی حالی میں ماضی قریب کے برفانی دور کو دریافت کیا ہے جو سن پانچ سو چھتیس عیسوی میں شروع ہوا تھا جس پر ایک لاوے کے پہاڑ کے پھٹنے کے بعد تقریباً سو سوا سو برس کا سخت ترین سردی کا دور شروع ہوا اور یہ ہے اس بات کا ثبوت درخت کے دائروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ سن پانچ سو چھتیس میں اگا تھا یہ بڑے دائرے تیزی سے درجہ حرات گر جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے درمیان میں یہ لائن سرد اوس کی وجہ سے پیدا ہوئی لیکن یہ سن بارہ سو اٹھاون کا وقت ظاہر کرتی ہے جب یورپ ایک اور سرد دور سے گزرا جو ایک زلزلے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا مگر برطانیہ کے سن دوہزار اٹھارہ کی گرمیوں کے بارے میں کیا علم ہے میرے خیال میں اب دائرے قدرے چوڑے ہونے چاہیے یہ ایک اچھا اور خوشگوار اور گرم برس تھا ماضی کے موسمیتی حالات کی ڈائری بنانے سے سائنزان یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ آیا گزشتہ چند برسوں سے گرم ہوتے ہوئے موسم واقعیتاً غیر معمولی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا برطانیہ میں چاکو زنی کی وعداتیں کتنا بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہیں اور امرسیدہ لوگوں کو کھانا پکانا کیوں سیکھنا پڑ رہا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلی نازکی انگلینڈ و ویلز میں گزشتہ دو ماہ میں چاکو زنی کے واقعات میں اچانک تیزی آئی ہے پولیس کی حالیہ آدہ دو شمار کے مطابق گزشتہ بارہ ماہ میں چاکو زنی کے واقعات میں سولہ فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے جو کہ دو ہزار گیارہ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے صرف لندن میں اس سال اب تک ایک سو ستائیس لوگ چاکو زنی کے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ گگن سبروال ارفان کے قتل سے نہ صرف میں میرے اہل خانہ اور دوست بلکہ پوری برادری متاثر ہوئی ارفان کی عمر سولہ سال تھی اور وہ لیٹس کے رہنے والی واحد فازل کی بیٹی تھے دو ہزار سترہ میں ان کی ایک لڑکے سے لڑائی ہوئی جس نے انہیں چاکو مار کی ہلاک کر دیا ارفان کی بے وقت موت انگلن میں سرکیا بنی تھی اور پورا لیٹ سکتے میں تھا ارفان کے قتل کے بعد پوری کمیونٹی نے مل کر یہ پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد شہر میں چاکو زنی کی واقعات روکنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چاکو زنی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے لیکن یہ کم ضرور ہوا ہے اگر ہم نوجوانوں کو مصروف رکھیں اور انہیں سڑکوں پر آوارہ نہ گھومنے دیں تو یہ مسئلہ مزید کم ہو جائے گا ہچیا رکھتے ہوئے لگتا تو بڑا اچھا ہے لیکن اگر مر گئے تو کیا ہوگا شاید آپ جنت میں یعنی ایک اچھی جگہ چلے جائیں لیکن آپ کے والدین علی خانہ اور دوستوں کا کیا ہوگا آپ تو چلے جائیں گے ہم تو ان پر ٹوٹنا ہے تو فائدہ کیا ہے اس سب کا نوجوانوں میں گروپ کی شکل میں رہنے اور ہتھیار رکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے حملوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ ایک دفاعی حکمتی عملی ہے بریٹن میں نائف کرائیم ایک گھمبیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے ایسے حملوں کی تعداد میں لندن پہلے نمبر پر ہے جبکہ برمنگم اور آس پاس کے علاقے دوسرے نمبر پر ہے جس کے بعد یوکشہ اور ہمبر ہے صرف لندن میں اس سال وائلن کرائیم میں ایک سو ستائیس لوگ مارے گئے فورٹی نائن سال کی پرکاش لندن میں دکان چلاتے ہیں ان کی بڑے بھائی ویجے ان ہانڈرن ٹوئنٹی سیون لوگوں میں شامل ہے جو لندن میں اس سال مارے گئے ہیں ویجے پر کچھ لڑکوں نے حملہ کیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ان لڑکوں کو سگرت دینے سے انکار کر دیا تھا سب کے ساتھ اس کا سنیمیلن اچھا تھا پورا کام تو کرتا ہی نہیں تھا پورا سوچتا نہیں تھا تو ڈیڈی کے بعد تو میرا ہی کام رہ گیا میرے پاس اب فیملی کے نو میمبر ہو گئے میرے چار اس کے تین میرے ممی ڈیڈی تو سب کا دیکھنے کے لیے میں بھی آدھا ٹوٹ گیا ہوں مرنے والوں میں تھوڑی تعداد میں ایشنز ہے تو لیکن وائلن کرائیم کا شکار ہونے والے میں سبھی کمیونٹیز کے لوگ شامل ہے اور سب یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کی آخر کیا وجہ ہے کی برٹن کے نوجوان چاکو اور دوسری ہتھیا رکھنے لگے ہیں گگن سبروال کی رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں کی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کن خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے آمیر لیاقت اور سنم بلوج کی مارننگ شو میں دوسری شادی پر گفتگو سوشل میڈیا پر ہنگامہ قائد اعظم یونیورسٹی میں طلبہ کے درمیان جھگڑوں کی بنیادی وجہ کیا ہے اور پاکستان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا انتظار کرنے سے پہلے روپے کی قدر میں کمی کی یہ خبریں کافی مقبول ہیں کچھ ایسے عمرسیدہ مرد حضرات جنہوں نے کبھی کھانا پکانا نہیں سیکھا ایک برطانوی فلاحی ادارے کی مدد سے اب کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ ان کلاسز سے نہ صرف ان مرد حضرات کی مدد ہوگی بلکہ یہ ان کے لئے تفریق کا باعث بھی ہوں گی خاص طور پر ان کے لئے جن کی بیگمات یا تو بیمار ہیں یا اس دنیا سے کوچ کر چکی ہیں تفصیل پیش کر رہے ہیں راجہ ذلفقار علی فرینک کو میرین کا خیال رکھنا ہے ان دونوں کی شادی کو 63 برس ہو گئے ہیں گھر پر کھانا ہمیشہ میرین ہی پکاتی تھی لیکن اب انہیں الزائمرز ہو گیا ہے مجھے ہمیشہ سے پکانے کا شوق تھا لیکن صلاحیت نہیں تھی اور یہ بھی کہ شاید بدقسمتی سے ایسا وقت آ جائے جب میرین کبھی کھانا نہ پکا سکیں اسی لئے فرینک کھانا پکانے کی کلاسز لے رہے ہیں جو کہ ایج یوکے نامی چاریٹی کی جانب سے منعقد کی گئی ہیں تاکہ فرینک جیسے وہ مرد بھی کھانا پکانا سیکھ سکے جنہوں نے کبھی نہیں سیکھا تھا تین سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں کھانے کے لیے ہمیشہ اس کی صلاحیتوں پر انحصار کرتا تھا یہ مفت کلاس نینسی چلاتی ہیں مردوں کی ایک پوری نسل نے جو ستر اسی یا نوے کے پیٹے میں ہیں کبھی کھانا پکانا نہیں سیکھا یہ لوگ ان کلاسوں میں آتے ہیں اور یہ ہنر سیکھتے ہیں انہیں ایک کمپنی مل جاتی ہے اور تھوڑی تفریح بھی ہو جاتی ہے گیسٹ انسٹرکٹر لیوائی روٹس ایک کامیاب شیف ہیں جن کا خیال ہے کہ کھانا پکانا واقعی ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے کھانا ایسی چیز ہے جس سے آپ رکاوٹے ختم کر کے کسی کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر سکتے ہیں میری ماں کی پسندیدہ کہاوت تھی کہ انسان بوڑا ہونے کے بعد پھر سے بچہ بن جاتا ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن یہ پھر سے بچے بن گئے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے برطانیہ میں ایسی کلاسز دوسری جگہوں پر بھی ہو رہی ہیں یہ تنہائی دور کرنے اور صحت مند خوراک کو فروغ دینے کا ایک طریقہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں گھر میں بلکل بیکار ہو جاتا اب میں گھر میں کھانا پکا سکتا ہوں اور اپنی بیوی کا بوجھ باٹ سکتا ہوں یہ کئی برسوں میں میرے ساتھ ہونے والی بہترین چیز ہیں لیکن آخر ان کی اہلیہ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے اچھا تجربہ ہے تو کیا میرین کی کوئی پسندیدہ ڈش ہے جو وہ بناتے ہیں چیکن اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھ ہی اسے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہے آلی ناز کی کوئب اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی